موسیقی بات بتاؤ آپ کہتے ہو کہ میں صحتمند بننا چاہتا ہوں لیکن آپ کو صحتمند کی دیفنیشن ہی معلوم نہیں ہے آپ کی تون نکل رہی ہے آپ شوگر کے مریض بن رہے ہو بلنڈ پریشر آپ کا ہر وقت کیا رہتا ہے ہائی رہتا ہے آپ کہتے ہو الحمدللہ میری صحت کیا ہے میں نے دس سال پہلے ویجن بنایا تھا کہ میری صحت اچھی ہوگی آج اللہ کا شکر ہے میری صحت دیکھو بہترین پہلے میری کمر ایسی تھی کہ سی آئی ڈی والوں کو بھی نظر نہیں آتی تھی آج اللہ کا شکر ہے میری کمر کمرہ بن چکی ہے آج پہلے میرا کولیسٹرول لیول کنٹرول میں تھا آج اللہ کا شکر ہے چھے سو پہ پہنچا ہوا ہے پہلے مجھے شکر وگر کوئی بیماری تھی نہیں میں لٹو کھاتا تھا حضم ہوتے تھے آج دو لٹو کھاؤں تو ٹینشن میں جاتا ہوں بہترین صحت دے الحمدللہ آپ بولو کہ بھائی تجھے تو صحت کی دیفینیشن ہی معلوم نہیں ہے کہ صحت کہتے کس کو ہیں تو بتاؤ جس کو صحت کی دیفینیشن ہی معلوم نہیں ہے وہ صحت نہ دوسکتا ہے تو جو اچھے اور برے کو ایکسپلین نہیں کر سکتا وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے پیار نہیں آری میرا خالب بات سمجھ میں نہیں آری گورہ خدا کی خسم لا الہ الا اللہ جو لوگ گورے کی طرف مثال اس لئے تیروں کہ لوگ بہر چیز میں انگریزوں کو فالو کر رہے ہیں پرنہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے پی ایش ڈی کی ڈگرییاں ہو ان کے پاس دس ماسٹر کیے ہوئے انہوں نے بڑے بڑے سائنسدان ہو چاند پر بیس پچیس چکر لگا کے آگئے ہو خدا کی خسم جو شخص مذہب کو یعنی اسلام کو نہیں مانتا سو دفعہ مر کے پیدا ہو جائے وہ اچھائی اور برائی کو ڈفائیں نہیں کر سکتا اس سے پوچھیں اچھے کوئی دیفینیشن کیا ہے بیس لوگ ہوں گے بیس رائے ہوں گی کیونکہ یہاں انسانی عقل آجز آ جاتی ہے خودکشی کے مسئلے کو دیکھ لو چھوٹے چھوٹے مسئلے بڑے بڑے مسئلے میں خودکشی کو دیکھ لو کہ یہ بری چیز ہے اچھی چیز ہے مذہب کیا کہتا ہے اللہ میانہ میں کہتا ہے بری چیز ہے اجازت نہیں آپ کو اپنے آپ کو مارنے کی ہمارے لئے کنفیشن کیا ہو گئی ختم کیا خیال ہے اب اس پہ ہم بحث کرنے سکے انگریزوں کے ہاں کنفیشن ختم نہیں ہوئی ہے ان میں بہت سے سکولرز کہتے ہیں بری چیز ہے بہت سے کہتے ہیں بری کیوں ہے بھائی ایک آدمی نہیں زندہ رہنا چاہتا تو کیوں اس کو زندہ رکھ رہے ہو نہیں ہے یہ بات سمجھ میں اب وہ سوسائیٹی میں جب یہ کنفیشن ہو گی تو خودکشی سے روک ہو گیا آپ کسی کو آپ کیسے کہ ہم قانون بنا کے روک دیں گے خودکشی کرنے والا اس قانون کو مانے گئی وہ کہے گا میں سپیزل لینڈ کے قانون کو مانتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ قانون تو انسانوں نے بنایا ہے میں کیوں مانوں اس کو تبید دبا کے خودکشی ہیں دبا کے خودکشی ہیں ہو رہی ہیں ماہ کیونکہ جو خودکشی کرنے والا ہے وہ کہتا ہے بھائی جب میں نے مرنے ہی ہے تو میں کیوں اس ملک کے قانون کو فالو کروں تو اتنے بڑے مسئلے میں کہ انسان کو ٹینشنوں کو برداشت کرنا افضل ہے یا ٹینشنوں میں اپنے آپ کو مارنا افضل ہے یہ مسئلہ اس قوم سے حل بولو نہیں ہوا تو اتنے بڑے مسئلے میں جب آپ مذہب کے بغیر لوگوں کی رہنمائی نہیں کر سکتے باقی تو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان میں کہاں سے رہنمائی ہوگی تب ہی تو وہ الجھے ہوئے ہیں پہلے انہوں نے زنہ بدکاری کو لیگل کیا اس سوسائیٹی میں پہلے بدکاری بری سمجھی جاتی تھی آپ اٹھا کے دیکھو لیکن مذہب نہیں تھا تو وہ پریشان ہوئے کہ یہ زنہ بری چیز کیوں ہے جب لڑکا لڑکی دونوں راضی ہیں تو کیا ہو گیا لوگوں نے کہا بغیر باپ کے بچے پیدا ہوں گے انہوں نے کہا واقعی عقل کہتی ہے کہ یہ کیا ہے غلط ہے بغیر باپ کے بچے نہیں ہونا چاہیے تھوڑے دنوں نے کہا بچے بغیر باپ کے تو کیا جا رہا ہے اب مارکٹ سے اببا کیا ہو گئے اب کسی کیا ہوتے ہیں کسی کیا نہیں ہوتے ہیں ہمارے ہم برا ہے اببا کے بغیر کیسے رشتہ لینے آ گیا تو کہہ رہے اببا ہی نہیں ہے ہمارے ہم برا ہے کیوں مذہب نے دو اور دو چار کی طرح بتا دیا کہ نکاح میں اور زنہ میں کیا ہے نکاح پہ عمروں کی سننک اور زنہ پہ سو پوڑے لگیں گے تمہاری پوشت دے اور اگر شادی شدہ ہو تو رجب کیا جائے گا تو گورے کے پاس یہ ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ زنہ اچھا عمل ہے یا برا ہواں دو رائے ملیں گی آپ کو اور آگے چلیں ایک بک تک زنہ کے قائل تھے اب اس سے آگے بڑھ گئے ہیں اب وہاں یہ بیسے ہو رہی ہیں کہ لڑکا لڑکے سے بدکاری کرتا ہے تو برا عمل ہے اچھا کچھ کہتے ہیں برا عمل ہے یہ نیچر کے خلاف ہے دوسرے کہتے ہیں کیسے پتہ چل گئے نیچر کے خلاف ہے بھائی اس کا دل ہی جب وسیم پہ آیا بھائی غفار بھائی پہ آیا بھائی ستار بھائی پہ آیا بھائی کوئی بیٹھے نہیں ہو تو مہادرت مجھے پتہ ہے آپ پہ کسی کے دل نہیں آیا تو تو جب اس کا دل ہی میل پہ آیا بھائی تو آپ کو کیا تکلیف ہے اس سے دونوں راضی ہیں اکل سے فیصلہ کر سکتے ہو بولو نا بھائی آپ بولو گے ہمیں اس عمل سے گھننا دیں گے آپ کو آ رہی ہے اس کو نہیں آ رہی بنا ہونی لینا بھی جارے گا بلا وجہ وہ پفار میں بیٹھے گا وہ کہیں گے ہمیں تو نہیں آ رہی آپ کو آ رہی ہے بتاؤ ایک برائی پہ اچھائی کا لیبل لگیا کیا نہیں لگیا بولو نا قیامت آ جائے گی وہ یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہمیں مذہب نے بتا دیا اسلام نے بتا دیا بھائی لوت علیہ السلام کی قوم نے یہ عمل کیا تھا ہم نے اس قوم کو اٹھا کے الٹا پٹک کے دے مارا تباہ و برباد کر دیا اللہ کو اس عمل سے صرف نفرت نہیں بلکہ انتہائی شدید نفرت ہے لوت علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَتَرْدَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جس بیوی کو اللہ نے تمہارا لیے پیدا کیا جس عورت کو پیدا کیا اس کو چھوڑ کر مردوں کی طرف جاتے ہو اَتَعْتُونَ الزُّقْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ اور کیا اَتَعْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدِمْ مِنَ الْعَالَمِينَ ایسی بے حیائی تو صدیوں تک کسی نے نہیں کی تم اس بے حیائی کی بنیاد رکھ رہے ہو تو مجھے آپ ایک باب بتاؤ جو قوم اچھائی اور برائی کو ایکسپلین ہی نہ کر سکتی ہو اس کے پاس کوئی کرائیٹیریا اور میار ہی نہ ہو تو میں نے بھی آپ کو مثال دی تھی جو صحت کو ڈیفائن نہ کر سکتا ہو کہ پیٹ نکلاوہ صحت مند ہوتا ہے یہ پیٹ کم صحت مند شگر بڑی بھی صحت مند ہے یہ کم صحت مند تو کیا وہ صحت مند ہو سکتا ہے تو جس قوم کے پاس اچھائی اور برائی کو بیان کرنے کا کوئی میار ہی نہ ہو وہ قوم کیسے اچھی ہو سکتی ہے میرے بھائی آپ پتہ ہی کیا سمجھ رہے ہو جو تھری پیس اور سوٹ اور ٹائی میں ہوتا ہے جس کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں جو سائنسی ترقی کر چکا ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے اور جو سائنسی ترقی نہ کرے جس کے پاس ہے جو ایڈوکیشن نہ ہو وہ اچھا نہیں ہوتا حالانکہ اسلام اس ڈیفینیشن کو نہیں مانتا سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے بات کو جلی سے میں سمیٹھ کے ختم کرتا ہوں اچھا نماز میں وقت ہے کتنا وقت اچھا نو بجے نماز ہے تو ہم ایسا کریں گے نماز ٹائم پہ ہوگی انشاءاللہ میں اپنی بات پانچ دس منٹ نہ پھر نماز کے بعد کمپلیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے نا تاکہ نماز ٹائم پہ لوگوں کو مجھے بتا ہے پھر بہت سارے لوگ بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں تو آزان دے دیں آزان دے دیں یہاں سے پھر میں انشاءاللہ اپنی بات کنٹین تھوڑا ٹائم لوں گا تاکہ بات کسی کنارے پہنچے گا ابھی تو میرا بیان شروع تھوڑی ہوا ہے ابھی تو میں تمہید بیان کر رہا ہوں بیان تو پھر اس کے بعد شروع ہوگا لیکن میں کوشش کروں گا تمہیدی کو اب ختم کر دوں تمہید میں ختم کر دوں ابھی تو میں آیا نہیں ہوں اصل سوسائیٹی کی خرابیوں کی درف ابھی تو صرف آپ سے بتا رہا ہوں کیونکہ لوگ جب آپ بات کرو لوگوں سے یہ برائی چھوڑ دو یہ چھوڑ دو وہ چھوڑ دو شیطان دل میں ڈال رہا ہوتا بھائی بس کیا ہے یہ مذہبی لوگ ہیں بلہ لوگ ہیں انہوں نے تو یہی باتیں کرنی ہیں کیا خیال ہے یہ مولوی لوگوں نے تو یہ کہنا ہے نماز پڑھو روزہ رکھو ہچ کرو ٹھیک ہے جیب ٹائم ملے گا تو کیا کر لیں گے پڑھ لیں گے تو یہ بات نہیں میرے بھائی نماز پڑھو نہیں پڑھو گے ایسی کی تیسی ہو جائے گی تمہارے اس کو ہلکا من سمجھو زنا سے بچو نہیں بچو گے ایسی کی تیسی ہو جائے گی آگ میں جلنا پڑے گا آگ میں جلنا ہلکا معاملہ نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے میں ڈال دوں گا آگ میں اور تیرا رب تیرا رب کسی پر ترس نکھائے گا یہ آپ کو خوش فہمی ہے آپ سمجھ رہو کہ بخششیں ہو جائیں گی اللہ کہہ رہا ہے جہنم میں نے بھرنے کے لیے بنائی ہے خالی رہنے کے لیے نہیں بنائی ہے تو اس لیے یہ باتیں درہ تمہید اس کی ضروری ہے جواب کے تاکہ دماغ شریف میں سے تو ایسا خوبری شریف کہتا ہوں لیکن بھی پرائے درام میں دماغ شریف میں یہ باتیں بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ ہم نماز پڑھ لیں پہیں سنتوں کے بعد تھوڑا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا تھوڑا ٹائم میں انشاءاللہ اس موضوع میں کمپلیٹ کروں گا اللہ ہمیں سمجھ لے گی عمل کی توفیق بتا فرم سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاہت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صداقت کا